اسلام علیکم کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر کوئی ٹرنڈ چل رہا ہوتا ہے کوئی ٹورنمنٹ چل رہا ہوتا ہے یا الیکشنز چل رہے ہوتے ہیں جیسے آج کل پاکستان میں الیکشنز کا گرمہ گرمی ہوئی بھی ہے کیمپینز چل رہی ہوتی ہیں ڈیفرنٹ تو اس دوران جو بلاغر بیٹھے ہوتے ہیں وہ لاکھوں روپے نکال لیتے ہیں ایز این اگزیمپل میں آپ لوگ کو ایک ارننگ یہاں پہ دکھا دیتا ہوں بقایا ارننگز میں آپ لوگ کو یہاں پہ نہیں دکھاؤں گا لیکن میں آپ لوگ کو یہ سارا پروسس سمجھا سکتا ہوں کہ بھائی جن کس پروسس کے تھوہ ہم نے یہ ساری ارننگ نکالی ہے اور کس پروسس کے تھوہ ہم یہ ساری ارننگز نکالتے ہیں ایک ایک کلک کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کی ریڈی ہو جاتی ہیں ہاں مجھے یہ ویڈیو بنانے میں سمجھانے میں آپ لوگوں کو تھوڑا بہت ٹائم لگ سکتا ہے لیکن جب آپ لوگ ان چیزوں کو دیکھ لیں گے تو ایک ایک کلک کے ساتھ ساری چیزیں اڈجیسٹ ہو جائیں گی کیونکہ میں آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو پرو جو بہت ہی ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں وہ پرو تھیمز جو ہے وہ بلکل فری میں دوں گا جس میں صرف جس آپ لوگوں نے کلک کرنے ہوں گے اور ہر چیز آٹومیٹکلی اڈجیسٹ ہوتی جائے گی تو اس کام کے لیے ہمیں ایک ڈیزائن کرنی پڑتی ہے ویب سائٹ اور ویب سائٹ ڈیزائن کرنے میں دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں جس دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں اور ایسی نیوز ویب سائٹ میں آپ لوگوں کو کسٹومائز بنا کے آپ لوگوں کے ہینڈ آفر کر دوں گا جس آپ نے اس میں چینجنگ کرنی ہوگی نام شام چینج کرنے ہوگی سارا کچھ چینج کرنا ہوگا آٹومیٹکلی سارا کچھ لگتا جائے گا بنتا جائے گا کیوں کیوں کہ اس میں جو تیمز یوز کی ہوں گے وہ بلکل پرو ورجن ہوں گے اور پرو جو ہوں گے وہ میں آپ لوگوں کو بلکل فری میں پروائیٹ کر دوں گا تو چلے آئیں یہ سارا پروسس سکھتے ہیں کہ ہم لوگ کس طریقے سے اس طرح کی ایک نیوز ویب سائٹ جو ہے وہ دس منٹ کے اندر تیار کریں گے اور اس کے بعد وہاں سے ٹریفک کیسے لیں گے یہ سب سے بڑا آپ لوگ کا پروبلم ہوگا تو اس کے لیے بھی ہم ایک پرو پلگن ہے جو کہ آپ لوگوں کی پوسٹ کو آٹو اپٹومائز کر دیتا ہے اور آپ کی جو پوسٹ ہوتی ہے وہ رینک کرنے میں ذرا سپیڈ اپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ پلگن جو ہے وہ بھی پرو ورجن ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بلکل فری میں ملے گا یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو کیسے فری میں ملیں گی وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں اور سارا پروسس بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اور پھر یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی تکلیف ہوگی کہ یار میرے سے ڈومین ہوسٹنگ بائی کرنے نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں ان کے بھی مسئلے کا حل بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہ پروسس سیکھ لیتے ہیں اینڈ والا جو ویڈیو کا سیکشن ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ آپ لوگوں کو تھیم کا پرو ورجن کیسے ملے گا آپ لوگوں کو پلگ ان پرو ورجن کیسے ملے گا آپ لوگوں کو ڈومین ہوسٹنگ کیسے ملے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ پروسس دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اینڈ پہ جو میں اس ساری باتیں کروں گا آپ لوگوں نے غور سے دھیان سے سن لینی ہے تو ہم جیسے ہی ورڈپریس کے ڈیشورڈ کے اوپر آئیں گے تو اس طرح سے ہمارے ڈیشورڈ ہمارے سامنے ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگ جیسے ہی بلکل نیو آئیں گے تو آپ لوگوں کی بلکل ویب سائٹ جو ہے وہ بلکل سادی سی ہوگی لائک جیسے میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاؤں تو یہ اس طرح سے بلکل سادی سی ہے میری بھی میں نے بھی اس کے اوپر کوئی خاص ورکاوٹ نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے تو میں نے یہ ایک ویب سائٹ اسی لیے ہی لرننگ پرپس کے لیے ہی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہی ہم یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کر کے آج انشاءاللہ سکھیں گے ٹھیک ہے تو سٹیپ بے سٹیپ اس چیز کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے تو یہاں پہ آئیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ اس کی look and feel ہمیں اچھی نہیں لگ رہی سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس کا theme change کر لینا ہے بلکل appearance کے اندر یہاں پہ یہ appearance میں آئیں گے اور یہاں سے آپ لوگوں نے آ جانا ہے themes کے اوپر اور جیسے آپ لوگ یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ جتنے بھی available theme ہیں یہ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور لیکن ہم نے اس کے اندر ایک pro theme جو ہے وہ install کرنا ہے pro version ہے paid theme ہے لیکن آپ لوگوں کو بتایا کہ فری میں ملے گا attention نہیں لینی تو اس کے اوپر ہم click کریں گے click کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہاں پہ مزید نیچے آپ لوگ کو theme وغیرہ نظر آ رہے ہیں لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے simply upload theme کے اوپر click کرنا ہے تو جیسے ہی ہم یہاں پہ click کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں کہہ رہا ہے جی کہ اپنی file choose کریں اس کے اوپر ہم click کریں گے اور یہ ہمارے پاس جو news paper کا theme ہے اس کو ہم کر لیں گے open اور اس کے بعد simply install now پہ click کریں گے theme installation successfully تو یہاں پہ کوئی changing نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہاں پہ theme کو activate نہیں کیا یہاں پہ یہ دیکھیں activate کی option نظر آ رہی ہے simply یہاں activate پہ click کریں گے اور تھوڑا سا wait کریں گے آپ لوگ simply آپ لوگوں نے install and activate plugins یہ آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے اور install and activate کر لینا ہے اپنے plugins کو تو یہاں پہ آپ لوگوں کے verify بھی ہو رہے ہیں install بھی ہو رہے ہیں pre-activated اس کے اندر already سے موجود ہے اس theme کے اندر سب کچھ free میں موجود ہے جبکہ یہ سب plugins بھی جو ہیں یہ سب paid ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ نیچے سے automatically اس نے یہ خود open کر کے دی دی ہے کہ choose to install pre-built website پہلے سے بنی بنائی website کو build کرنے کے لیے آپ لوگ اس کے پر click کریں تو بھائی بالکل simple clicking کرنی ہے آپ لوگوں نے یہ دیکھیں یہ اب آپ لوگوں کو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں سے نہ کوئی ایک نہ theme اٹھاؤ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے نیچے آ جانے اس ایک theme کے اندر یہ سارے theme ہے مزے نہیں ہوگے تو اس کے اندر سے آپ لوگ دیکھ لیں جو آپ لوگوں کو زیادہ بہتر لگ رہا ہو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں جو اس میں سے fit لگتا ہے جو new سے related ہو اچھا لگ رہا ہو تو وہی ہم theme اٹھاتے ہیں تو مجھے جو اچھا لگ رہا ہے اور تھوڑا سا simple بھی لگ رہا ہے وہ یہی پہ ہی تھا یہ والا ٹھیک ہے تو اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں include content آپ لوگوں نے اس کو check رکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کا preview بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے پر آپ لوگ click کرتے ہیں تو اس طریقے سے BBC کی طرح کی website آپ لوگوں کی بن کے آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں بڑا پیارا لگ رہا ہے یہاں پہ اس طرح کی ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہے صرف آپ لوگوں کا نام ہے اور یہاں پہ یہ اس side پہ آپ لوگوں کی ساری menu bar ہے واو زبردست ہو گیا یہاں ہی پہ یہ آپ لوگوں کی سارے social links ہیں اور باقی آپ لوگوں کی یہاں پہ categories یہاں پہ ہیں اوکے اور مطلب کہ جو main page ہے وہ بالکل صاف ستھ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ plans وغیرہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں یا اس کو ہم نکال لیں گے جو بھی آپ لوگ کرنا چاہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں یا آپ لوگ for example کہتے ہیں کہ یار منہ کسی special category کو دیکھنا ہے category کو touch کرنا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں category بھی ہے directory listing والے اس کے بعد blog یہ magazine تو magazine کے اندر بھی آپ لوگ آ جائیں تو magazine کے اندر یہ سارے magazine والے ہیں تو آپ لوگ مطلب کہ اپنی مرضی کا یہاں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ والا چوز کر لیں یا یہ والا چوز کر لیں چلیں for example time نہیں ویسٹ کرتے اسی کو ہی install کر لیتے ہیں yes پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ installation کا جو process ہے یہ آپ لوگ کے سامنے یہ جاریوں ساری ہے جی تو ہمارا یہ جو theme ہے install ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ کے سامنے یہاں پہ uninstall کی option آرہی ہے لیکن آپ لوگ نے اس کو uninstall نہیں کرنا ٹھیک ہے تو جی good ہو گیا یہاں پہ یہ بھی دیکھیں تو یہاں پہ اوپر آپ لوگ کو بتا رہا ہے کہ آپ لوگ کا یہ والا theme جو ہے وہ install ہو چکا ہے اوکے چلیں جی اب ہم آتے ہیں اور اب آ کے ذرا شفیق tech.com کو refresh مارتے ہیں تو with data with جتنا اس کے اندر data پڑا ہوا تھا میں نے اس data کے ساتھ ہی اس کو launch کیا تو آپ لوگ دیکھیں کہ یار کتنی طبعی کی website بنا کے دے دیا اس نے ہمیں یہ چیک کریں ٹھیک ہے تو یہ ایک click کے ساتھ یہ ساری website ready ہو گئی ہے ہوئے 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 ٹھیک ہے اس کے اندر ہر چیز لگی بھی ہے local art weather food یہ وہ لٹن پٹن آپ لوگ چاہیں تو اسی کو ہی رکھے اس کے اندر مزید news اس کے اندر مزید چیزیں add کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ چاہیں کہ میں اس کو manually اپنے لحاظ سے customize کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی آپ لوگ کریں گے ٹھیک ہے تو میں دونوں چیزیں آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں اب آپ لوگ کے پاس دو options ہیں یا یہاں پہ changing کر کے post میں changing کر کے اسی کو ہی آگے continue کریں اور new post بنانا اس کے drop down میں لگانا یہ ساری چیزیں ایک ایک click کے ساتھ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس دو option ہیں یا اسی میں changing کر لیں یا یہ ساری چیزیں نئی بنا لیں تو میں اب آپ لوگ کو دونوں چیزیں سمجھا دوں گا پہلا یہ کہ ہم اسی میں changing کیسے کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ ہم لوگ new category یہاں پہ کیسے add کریں گے menu bar کے اندر کیسے add کریں گے اور new post کیسے create کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو google adsense کی approval کے لیے جو important چیزیں ہوتی ہیں وہ دو pages ہوتے ہیں ایک contact us کا ایک privacy policy کا اور ایک about us کا ٹھیک ہے یہ تینوں بھی ایک ایک click سے آپ لوگوں کو generate کرنا سکھا دوں گا ٹھیک ہے ایک ایک click سے وہ automatically سب کچھ خود بنا گئے یہاں پہ چپکا دے گا اوکے تو اب step by step ہر چیز آپ لوگوں نے دھیان سے دیکھنی ہے تو یہاں پہ ہم آتے ہیں سب سے پہلے واپس یہ دیکھیں میوس پیپر کا یہ کھلا ہوئے میرے سامنے یہ سارا theme کا چٹا کٹا کھلا ہوئے میرے سامنے یہاں پہ آپ لوگوں نے آنے theme panel کے اندر theme panel کے اندر آنے کیونکہ یہاں پہ بہت ساری غیر ضروری چیزیں بھی ہیں جو ظاہر سی بات ہے یہ دیکھیں یہ pricing plan آپ کو نہیں چاہیے یہ subscribe یہ login وغیرہ ہم لوگوں نے نہیں کروانا یہ سارا کچھ یہ چیزیں ہم نے نہیں کروانا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ theme panel کے اندر آئیں گے یہاں پہ آپ لوگ سب سے اوپر آتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ header ہے یہاں پہ یہ header ہے اور یہاں پہ یہ اس کا نام ہے نام change بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے جو اوپر آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے logo and favicon ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ آئیں یہ اس جگہ پہ تو یہ آپ لوگوں کا logo ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ کوئی بھی logo یہاں پہ ڈال کے یہاں پہ change کر سکتے ہیں اب آپ لوگوں نے واپس آنا یہاں پہ اس جگہ پہ اب جو important چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا post کا اور categories کا کیسے یہاں پہ جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ آپ لوگ اس کو rename بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں local, art, weather وغیرہ وغیرہ ان کو آپ لوگ rename بھی کر سکتے ہیں یا یہاں پہ new بھی add کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کو rename کر کے چیک کرتے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے simply آپ لوگوں نے آنا ہے یہاں پہ appearance کے اندر appearance کے اندر آنے کے بعد آپ لوگوں نے آ جانا ہے menu کے اندر menu کے اندر جیسے آپ لوگ آئیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح کا ہمارے سامنے پہلے سے menu بناوا ہے یہ دیکھیں یہ menu ہے ہمارا یہ header کا menu ہے اور یہاں پہ دیکھیں آپ لوگوں نے جو header کا menu select کرنا ہے وہ یہاں پہ کرنا ہے td demo header menu اس کو select کیا اس کا نام بے شک آپ لوگ change کر دیں یہاں پہ لکھ دیں main header h e a d e r بے شک double r کر دیں تاکہ اس جیسا پہلے کوئی ہونا ٹھیک ہے یہ کام کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ local art weather food travel local art weather food travel یہ سارے چیزیں نظر آ رہی ہیں simply simply آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان کو آپ لوگ change کر سکتے ہیں ان کا نام ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ click کریں click کرنے کے بعد یہ drop down کے اندر آپ لوگ click کریں اور click کرنے کے بعد یہاں پہ navigation label جو ہے یا اس کا جو label ہے یہ local کی جگہ ہے آپ لوگ یہاں پہ کر دیں for example news آپ لوگ کو just سمجھانے کے لئے کہ آپ لوگ update کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ news کر دیا اب یہاں پہ آپ لوگ واپس آئیں یہاں پہ یہ local ہے اس کے اوپر ذرا refresh کریں تو یہ دیکھیں یہ news بن گیا ٹھیک ہے اسی کو آپ لوگ نے update کر دیا تو وہ news بن گیا اوکے یہاں پہ آپ لوگ آپ لوگ واپس آئیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہاں پہ اس کو add کرنا ہے اب ہم لوگوں نے for example ایک new add کرنا ہے یہاں پہ یہ آپ لوگ کے سامنے یہ اس طرح اس طرح ہم نے categories ڈالی تھی یہ ساری categories ہیں ایک sports کا ہم ذرا add کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے add to menu کرتے ہیں جیسے add to menu کریں گے یہ یہاں پہ آگے اس کو اٹھا کے بشکل آپ لوگ اوپر بھی لے کے آ سکتے ہیں more سے پہلے لے ہیں یہ اس جگہ پہ ہم چاہتے ہیں کہ more سے پہلے آجائے save menu پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ آئیں گے تو یہاں پہ آپ ایک sports کا بھی آ جانا چاہیے یہ دیکھیں simple سی بات ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کے اندر addition بھی کرنی ہے subtraction بھی کرنی ہے اپنی مرضی سے اپنے لحاظ سے کرنی ہے اوکے اب کافی حد تک آپ لوگوں کو بات سمجھ آگئی ہوگی کہ جو چیز ہم لوگوں نے یہاں پہ لانی ہے new لانی ہے جو پرانی ہے اس کو تو ہم یہاں پہ menu میں جا کے edit کر سکتے ہیں ٹھیک ہے appearance میں جا کے menu میں جا کے اور اس کے بعد یہاں پہ main header select کر کے یہاں پہ change کر رہا ہے تو change کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی new چیز یہاں پہ لانی ہے تو پہلے اس کو category میں add کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی repeat کر رہوں ہلکہ ہلکہ تاکہ آپ لوگوں کو ذہن میں رہے post میں جا کے category میں جا کے new category add کریں گے وہ category آپ لوگ کی یہ اس جگہ پہ show ہوگی categories کے اندر اس کو آپ لوگ چاہیں گے یہاں پہ click کریں گے add to menu کریں گے تو یہاں پہ main menu کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے آپ لوگوں کے menu کا جو problem ہے وہ solve ہو گیا اوکے اب بات کر لیتے ہیں جنابے والا post کرنے کی اب ہم for example ایک post کرنا چاہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جب وہ ہم post کریں وہ automatically اس weather کے نیچے section میں آئے home page پہ تو آئی ہے لیکن اس weather کے section میں آئے یا اس travel کے section میں آئے یا sports ہے تو sports کے section میں آئے تو ان ساروں کے پہلے میں نام change کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں آسانی رہے اتنے سے ہی ہم لوگوں نے رکھ لیے save menu پہ میں نے click کیا تو یہ بالکل ایک بر ہمیں ذرا اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں تاکہ ہمیں یہ چھوٹا چھوٹا سا نظر آئے اور smart سا news local news weather international news more بس اتنی سی بات ہے ٹھیک ہے ہمیں صرف اتنا سا نظر آئے اب ہم simple جاتے ہیں post پہ post کو link کرتے ہیں کسی بھی category کے ساتھ اب ہم simple جاتے ہیں post پہ post لکھتے ہیں اور post کو link کریں گے کسی بھی اس category کے ساتھ تاکہ جس پہ click ہو وہی پہ وہ نظر آئے اس کے بعد دو important page ہیں دو دو clicks کے ساتھ وہ page add کر لیتے ہیں اور ہمارا کام finish simple یہاں پہ آئے all post پہ آپ لوگوں نے click کیا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پہلے والی postیں ہیں آپ لوگ کے سامنے اس کو edit کرنا چاہیں simply edit کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ new post لکھنا چاہ رہے ہیں simply add new post پہ آپ لوگوں نے click کر دینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے title دینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے وہ پوری news جو ہے وہ کو ڈال دینی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے for example ہم آج کی یہ news copy کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آج کی ہی news ہے اور اس کا ہم سارا جو data ہے وہ copy کر رہے ہیں اس کو spin بھی کر رہے ہیں اور یہاں سے ہم نے title copy کیا copy کرنے کے بعد یہاں پہ آئے اور یہاں پہ title کے اندر ہم نے وہ paste کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ درمیان میں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ اس جگہ پہ ایک image آجے خان صاحب کی اور ایک شروع میں بھی آجائے simply image پہ کلک کریں گے اور یہاں سے یہ خان صاحب کی image اٹھائیں گے اور یہاں پہ لگا دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا نیچے آئیں گے اور future image کی آپ لوگوں کو option نظر آئے گی post کے اوپر آپ لوگوں نے یہ دیکھیں یہ blog تھا یہ post تھا یہاں پہ آپ لوگوں نے نیچے آنے اور یہ set feature image اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنے اور یہی والی picture بے شک اٹھا کے اس کو آپ لوگ feature image کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو important چیز ہے یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ بھائی کس category میں آ رہے ہو تو میں یہ local news کو select کر رہا ہوں جتنی ہماری وہاں پہ categories تھیں وہ ساری اٹھ کے یہاں پہ آ گئی ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو local news کے اندر کر رہا ہوں اوکے ہو گیا سمجھ آ گئی اس بات کی اور simple اس کو کر رہا ہوں publish publish اور publish یہاں پہ ہم نے کر دیا تھوڑا سا wait کریں گے اب ہم آئیں گے اس جگہ پہ اور اس کو کریں گے ہم refresh یہ دیکھیں local news کے اندر آیا ہے ہمارا ٹھیک ہے local news کے اندر ہی آئے گا جیسے اس کے پر click کریں گے یہاں پہ دیکھیں تو local news کے اندر پہلے نمبر پہ ہمارا یہی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے category آپ لوگوں کو جتنی آپ نے بنائی ہوں گی وہ آپ کو سائیڈ پہ یہاں پہ شو ہو رہی ہوں گی اسی کے اندر ہی آپ لوگوں کو آئے گا یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ساری نیچے ڈیٹیل ہے جو اس کے پر click کرے گا وہ اس کے پر پہنچ جائے گا اب important آ جاتی ہے کہ بھائی جن monetization کے لیے ہمیں دو pages جائیں ہیں کون سے contact us کے اور اس کے بعد ہمیں کون سے چاہیے privacy policy کا اس کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے simple آپ لوگوں نے plug-ins کے اندر آنا ہے add new plug-in کے اوپر click کرنا ہے یہاں پہ search کرنا ہے wp form ok یہ آپ لوگوں نے search کرنا ہے بنا بنایا form ہوگا صرف اس کو attach کرنا ہے آپ لوگ نے ok کیسے یہ دیکھیں نیچے ہیں یہ دیکھیں یہ والا جو نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو اس کے پر آپ لوگوں نے install پہ click کر لینا ہے install ہونے کے بعد simply activate پہ آپ لوگوں نے click کر لینا ہے تو دیکھیں یہ activate بھی ہوا اور اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو آپ کے menu بار کے اندر بھی دکھا رہا ہے ٹھیک ہے یہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کا یہ دیکھیں یہ add ہو گیا ok اب آپ لوگوں نے simply یہاں پہ یہ جہاں پہ fluent form نظر آ رہا ہے fonts پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے اوپر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے add a new form اس کے اوپر click کرنا ہے choose a template یہ والا یا یہ والا تو میں یہ والا کر لیتا ہوں یہ والا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے simply یہاں پہ یہ دیکھیں create a form یہ blank بھی ہے یہ والا بھی ہے یہ آپ لوگ کر لیتا کہ آپ لوگ کو خود کچھ نہیں کرنا پڑے create a form کے اوپر click کیا اور اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اوپر چھوٹا سے یہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے fluent form id 3 اس کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے copy ٹھیک ہے یہ اس کو آپ لوگوں نے click to copy تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے copy to clipboard اکے اب اس کو آپ لوگوں نے save کر لیا save کرنے کے بعد واپس آئیں یہاں پہ آپ لوگ pages کے اندر pages کے اندر آئیں all pages کے اندر اس کے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے add new page کے اندر آ جانا ہے یہاں پہ title کے اندر آپ لوگوں نے contact us کا تھا نا contact us اکے اور وہی جو آپ لوگوں نے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ وہاں سے copy کیا تھا صرف آپ لوگوں نے یہاں پہ وہ paste کر دینے اور اس کو publish کر دینے اور ready to publish ٹنہ ٹن ٹھیک ہے آپ لوگوں کا page ہو گیا اب یہ نظر کہاں پہ آئے گا وہ بات میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو attention نہیں لینے کا اب یہاں پہ ایک اور page بنا لیں add a new page اور اس page کا نام رکھتے ہیں آپ لوگ sorry about us about us اکے اس کو میں نکال کے write a content about about us page website is related to national and international news بالکل میں نے enter پہ کلک کیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو آپ لوگوں نے simply کر لینا ہے copy لیکن یہاں پہ یہ لکھا ہے your website name یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی website کا نام دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو جس سمجھانے کے لیے simply اس کو یہاں پہ paste کر رہا ہوں اور publish پہ کلک کر رہا ہوں اب ہم لوگوں نے جو ہم نے page add کیا ہے مطلب کہ about us کا وغیرہ وغیرہ کا ٹھیک ہے about us کا یا contact us کا وہ ہم لوگوں نے یہاں پہ add کرنا ہے ٹھیک ہے کیسے add کریں گے simply یہاں پہ آئیں گے دوبارہ آپ لوگوں نے اپنے menu کے اندر آ جانا ہے ٹھیک ہے appearance کے اندر آئے اور اس کے بعد menu کے اندر آ گئے یہی main header وہ ہی والا ہمارے پاس جو menu تھا ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس آ گیا یہاں پہ آپ لوگوں نے view all پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں تو about us بھی پڑا ہوا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے آئیں تو contact us بھی پڑا ہوگا یہ دیکھیں ٹھیک ہے لیکن contact us کو ہم یہاں پہ نہیں رکھتے about us کو ہم یہاں پہ رکھتے تھے اور اس کے بعد یہاں پہ کرتے ہیں add to menu تو جیسے ہی ہم add to menu کریں گے تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ سب سے نیچے آ جائے گا اس کو چاہے تو آپ لوگ یہاں پہ اوپر بھی رکھ سکتے ہیں یا پہلے دوسری نمبر پہ بھی کریں گے تو وہی سارا جو کچھ میں نے آپ لوگ کو دکھایا تھا copy paste کیا تھا وہ یہی پہ آ چکے اوکے ہو گیا یا آپ لوگ یہاں پہ یہ دیکھیں select menu to edit اس کے اوپر آپ لوگ آئیں تو یہ دیکھیں نیچے جیسے اوپر demo header تھا تو ایسے ہی demo footer بھی ہے اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں اور select کریں تو یہ آپ لوگ کو سارا footer دکھا دے گا کہ footer کے اندر کیا پڑا ہوئے terms and condition پڑی ہیں privacy policy پڑی ہیں وغیرہ وغیرہ پڑی ہیں اس کے اندر آپ لوگ view wall کے اندر آئیں اور اس کے بعد یہاں پہ contact us کدھر گیا contact us یہ پڑا ہوئے یہ آگیا ہے add to menu ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پہ footer menu کر دیں ٹھیک ہے نہ بھی کریں تو یہاں پہ دیکھیں تو contact us یہاں پہ آپ لوگ کا add ہو جائے گا اور save کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ اگر واپس آئیں اب اپنی ویب سائٹ کے اوپر terms and condition privacy policy site map contact us اس کے اوپر جو بھی کلک کرے گا تو یہ دیکھیں وہی جو میں نے آپ لوگ کو مطلب کے plug-in install کروایا تھا اس سے یہ directly ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح پہ آجے گا آپ کے پاس اوکے تو یہ ہمارے پاس contact us کا فارم بھی یہاں پہ done ہو گیا اب یہاں پہ آپ لوگ آئیں ذرا غور سے تو یہ اس جگہ پہ سب سے نیچے ایک اور پیج ہمیں چاہیے ہوتا ہے privacy policy کا اس کے پر کلک کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے واپس آتے ہیں اس جگہ پہ اور اس کے بعد جاتے ہیں اپنے pages کے اندر all pages کو دیکھتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس privacy policy کا page بنا پڑا ہوگا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بنا پڑا ہے یہ draft کے اندر پڑا ہے اس کو آپ لوگوں نے quickly edit کر لینا ہے edit کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں اپنی website کا نام جو بھی ہے وہ سارا کچھ لکھ کہ یہاں پہ اس کو publish کر دینا ہے یہ page بھی آپ لوگوں کا done ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ لوگ آئیں گے واپس اور یہاں پہ آپ لوگ کو جو page اچھا نہیں لگ رہا اس کو بشک آپ لوگ delete کر دیں check out walk into pro اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے آئیں یہ login register والا یہ page ہمیں نہیں اچھا لگ رہا اس کو بھی delete کر دیں my account اس کو بھی delete کر دیں ٹھیک ہے جو آپ لوگ کو اچھا نہیں لگ رہا یہاں سے delete مارتے جائیں جی تو ہم نے website بنانا سیکھ لی یہاں پہ تین مسائل ہیں آپ لوگوں کے domain and hosting کے بھائی جان میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو recommend کر رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر میں نے یہاں پہ یہ سارا process سمجھایا ہے آپ لوگ domain and hosting number دیا ہے یہاں پہ آپ لوگ message کریں میں آپ لوگوں کو buy کر کے دے دوں گا اور بتائیں اور کیا چاہیے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے ہاں لیکن جتنے پیسے ہوں گے وہ آپ لوگوں کو دینے پڑیں گے جو اس کے cost ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ نہیں پلے سے نہیں کر کے دوں گا بلکہ آپ لوگوں کو اپنے end کے اوپر purchase کر کے اپنے card سے میں آپ لوگوں کو purchase کر کے دے دوں گا آپ کے gmail کے اوپر ٹھیک ہے سمجھ آگئی تو ان کا مسئلہ ہو گیا حل اب جو بندہ یہیں پہ ہی مجھے contact کرے گا تو اس کو میں اس theme کی zip file بھی دے دوں گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ pro version ہے میں اگر اپنی ویڈیو کے اندر یہ free آپ لوگوں کو provide کرتا ہوں تو مجھے community guidelines strike آ سکتی ہے ٹھیک ہے ورنہ میں آپ لوگوں کو یہیں پہ free دے دیتا تھا اپنے لیے اتنا جنجٹ کیوں پالتا لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ مجھے community guidance strike آ سکتی ہے کہ میں paid جو مطلب کہ pro version ہے وہ آپ لوگوں کو free میں دے رہا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ویڈس ایپ ہوں جی contact کرنا ہے آپ لوگوں کو pro version بھی مل جائے گا اوکے اور plug-in بھی یہی پہ آپ لوگوں کو مل جائے گا اور کوئی مسئلہ ہو ویب سائٹ پھر خود بھی نہیں بنانی آتی آپ جاتے ہیں کہ بھائی domain hosting ویب سائٹ سارا کچھ میں کر کے دوں تو اس کے لئے پھر آپ لوگوں کو خرچہ کرنا پڑ جائے گا میں کوئی بندہ پکڑ لوں گا بندہ ہائر کر لوں گا جو آپ لوگوں کو ویب سائٹیں بھی بنا کے لیے تر ہے لیکن یار کیا ضرورت ہے کیا کیڑے آپ لوگوں کو جب میں نے سارا کچھ اتنا آسان لفظوں میں آپ لوگوں کو کر کے دکھا دیئے تو آپ لوگوں نے بہتر ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سارا کام خود کرنا ہے ٹھیک ہے جو مسئلے تھے وہ مسئلے آپ لوگوں کے میں نے حل کر دیئے اب آپ لوگوں پہ آئے کہ کتنا اس میں گھڑ ڈالتے ہیں اور کتنا اس میں سے پیسہ نکالتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ پاکستان پہندہ بات